جو بچے مایوس ہوئے ہیں ان ایگزیمنیشن کی کینسلیشن کی وجہ سے انہیں کیا میسیج دیں گے اب کیسے ایشور کریں گے انہیں کہ اب ایسی دھانلی نہیں ہوگی ٹرانسپیرنسی پوری لائی جائے گی میں ان بچوں سے ایک تو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ روسہ رکھیں بورڈ پہ اور بورڈ کے جو آفیشلز آفیسرز ہیں ہم سارے اسی چیز میں لگے ہیں کہ بلکل ٹھیک طرح سے ریکروٹمنٹ ہو دوسرا ایک اور بھی اب آپ کے مادیم سے میں یہ بچوں سے بھی افیل کروں گا کہ ایک تو ریومرز پہ مت جائیں ہیر سے پہ مت جائیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی ان کو ایک کوئی انپوٹ ملتا ہے کریڈیبل کہ کہیں بھی ہم نے اس میں نوٹیس بھی نکالا ہے بچوں کو لیکن آپ کے مادیم سے بھی میں کہوں گا کہ اگر ان کو کہیں سے بھی کوئی بھی کسی بھی سور سے پتا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے اگزام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے سیبوٹیج کی کوشش کر رہا ہے یا جیسے پیئر گروپ میں پتا لگ جاتا ہے کہ اس میں گڑھ بڑی ہو گئی ہے تو ہمیں ضرور بتائیں حالانکہ پولیٹکس کا ایک سوال ہے میں یہ آپ کو کسی پرٹیکلر پارٹی ہے لیڈر کا نام نہیں دوں گا بات کچھ ایسے لوگ ہیں جو پولیٹکس کر رہے ہیں اس ایشو پہ یہ موقع نہیں چھوڑ رہے کہ سرکار کو ایس ایس بی کو ٹارگٹ کیا جائے تو کیا یہ صحیح ہے کیونکہ سرکار نے یا ایس ایس بی نے یہ جو سکیم تھا اسے سامنے لیا اگر کسی طریقے سے بھی سامنے آیا لیکن اس پہ روک لگا دی گئی ریکروٹمنٹ کینسل کر دی گئی تو کیا ایسے ایشو پہ جہاں پر بچوں کا فیوچر انوالڈ ہے اس میں پولیٹکس ہونی چاہیے اس کے بارے میں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا یہ کوشن آپ نے خود ہی بول دیا کہ یہ پولیٹکس کوالا کوشن ہے لیکن میں یہ چیز ضرور بولوں گا کہ بچوں کا فیوچر دیکھتے ہوئے ہیں جنین بچوں کا فیوچر دیکھتے ہوئے ہی یہ پیپر کینسل ہوئے ہیں تو صرف آئندہ سے آپ ایشور کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو ہے سکیمس نہیں ہوں گے ایسے بی میں سے میں نے وہی آپ کو کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ایس پر رول جو بھی کام ہو اور جو ہم اگزام کنڈکٹ کریں فیر اور ٹرانسپرینٹ طریقے سے ہوں اور اس میں کوئی بھی باہر کی جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس کو خراب نہ کر پائیں تو اسے جو روٹ تھا سسٹم کے اندر سی بی آئی تو اپنی جانچ کر رہی ہے کیا کوئی انٹرنل انویسٹگیشن بھی چل رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایس ایس بی میں کوئی روٹ تو نہیں ہے جسے پکڑنا سامنے لانا ضروری ہے سی بی آئی کی انکوائری جب سی بی آئی کو کیس ہینڈل کیا گیا تھا تو اس کے پہلے ایک سرکار نے ہائی لیول کی جو ہمارے سینیر موسٹ آفیسر ہیں ایس ایس بی آئی کو دیا ہے سرکار نے اور اس میں انہوں نے جو خامیاں پائی گئی تھی تو اسی کے بیس پہ سی بی آئی کو کیس ریفر کیا گیا تھا یہ تھے راجش شرمہ جی جن کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ایگزیم ہوں گے ان میں پوری طرح ٹرانسپرنسی ہوگی کوشش یہی ہے کہ کسی بھی بچے کے فیوچر کے ساتھ کسی بھی کینڈیڈیٹ کے فیوچر کے ساتھ کوئی کھلوار نہ ہو ایگزیم بلکل صاف اور شفاف طریقے سے ہوں کیمرا پرسن آشو کے ساتھ میں تجندہ سنگھ سوڑی نیوز ایٹین کے لیے یہ تینوں اقزام جنئر انجنئر سو انسپیکٹر ہوم ڈیپارٹمنٹ اور اکاؤنٹ سسنٹ فائننس ڈیپارٹمنٹ کے یہ تین اقزام تھے یہ مارچ کے مہینے میں کرائے گئے تھے تو ان میں کچھ انوملیز پائی گئی تو اس کے قارن کیونکہ ریکروٹمنٹ پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھی بچہ اگر اس میں غلط طریقے سے آ جائے تو وہ انفیر ہوتا ہے جو پروپر بچے ہیں جو محنت کرنے والے ہیں تو اسی قارن سرکار نے یہ تینوں پیپر کینسل کر دیئے اور اب یہ اقزام ریکنڈکٹ کرا رہا ہے اور ان میں سے جنئر انجنئر کا کمپلیٹ بھی ہو گیا ہے اور اس سمیں سو انسپیکٹر کا چل رہا ہے آپ نے پہلے آنڈیبل آئی کورٹ کی بات کی تو دیفنیٹلی ہم نے جو اگزام کنڈکٹنگ ایجنسی سیلیکٹ کی ہے پیچھے وہ ایشو آنڈیبل آئی کورٹ کے سامنے ہے تو اس پہ ہم زیادہ ٹپنی نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ بچوں کے کی بچوں کا کیریئر کی بات ہے تو ہم نے ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایس پردہ جنرل فائننس رولز ہم نے ایک کمپنی سیلیکٹ کی ہے اور اس میں ایک ایشو یہ تھا کہ یہ کمپنی پاسٹ میں کہیں بلیک لسٹ رہی ہے تو لیکن جب یہ ٹینڈر فلوٹ ہوا اس میں یہ کمپنی وہ اپنا بلیک لسٹنگ پیریڈ ختم کر چکی تھی وہ عبدی اس کی پوری ہو چکی تھی جہاں تک ہمارے ان اگزام کی بات ہے تو ہم نے جب سکریپ کی اگزام اس کے بعد ہم نے اپنا پراسیس اوڑا ریویو کیا کہ ہم کیا کیا اس میں امبرومنٹ کر سکتے ہیں اور جو نیشنل لیول پہ جو مین ریکروٹنگ ایجنسیز ہیں ان سے بھی تھوڑی میٹنگ کی اور ان کے جو پروسیجرز ہیں کوشش کیا کہ ہم کیسے ان کو یہاں ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ہمارے سسٹم کے حساب سے تو ایک تو ہم نے شیفٹ کیا ہے کہ ہم کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ کریں گے کیونکہ وہ کمپیوٹیوی اس میں یہ جو ٹرانسپیٹریشنہ پیپر یا پرنٹنگ کا پروسیجر اس میں ختم ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم آتے ہیں کہ وہ تھوڑا سیکیور ہے حالانکہ دونوں سسٹم سے اپنی اپنی پرابلمز ہیں تو اس کے علاوہ ہم نے ایک تھرڈ پارٹی کو انگیج کیا ہے جو پورے سی بی ٹی پروسیس کو آڈٹ کرے گے اور اس سے کیا ہو جائے گا کہ ایک تو اس کمپنی میں بھی چیک رہے گا اور اس کے علاوہ ہم نے ہر سینٹر پر دیورنگ کا اقزام آج کل بچے کیا کرتے ہیں کہ اٹمٹس رہتی ہیں جو انفیر طریقے سے لوگ آنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بلو ٹوٹھ ڈیوائس لے جائیں گے کوئی موائل لینے کی کوشش کریں گے فریسکنگ ہم نے دو لیول پر رکھی ہے بڑی سٹکٹ کی ہے پولیس کی فریسکنگ اس میں ہے ایک رائیوڈ فریسکنگ ہے تو اس پہ ہم نے جامرز رکھیں ہیں ہر سینٹر پر تو یہ جیسے ہی اقزام شروع ہوتا ہے تو تھوڑے سے منٹ کے بعد ہم جامرز آن کر دیتے ہیں تو اگزامینیشن سینٹر میں کوئی فون کوئی بلو ٹوٹھ ڈیوائس نہیں چلتی ہے اس کے علاوہ جنرل ایڈمیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے سینئر لیول کے آفیسرز کو افزرور بنایا ہے جو ہر سینٹر پہ ایک سینئر لیول کا آفیسر ہوتا ہے ان کے ساتھ ایک دیسٹرک ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ہر ڈیپٹی کمیشنر نے ایک ٹیکنیکل پرسن کو جیسے ایم سی آئی ٹی ایم سی ایک والے لیکچرز جو ہیں کیونکہ ان کو کمپیوٹر نو ہوئے ہیں تو ان کو لگایا ہے ہر سینٹر پہ وہ ڈیسٹرک کی طرف سے آتے ہیں بیسائیڈز دیٹ ایس ایس بی نے کیونکہ ڈیفرن ایجنسیز ہو جاتی ہیں کوڈینیٹ کرنے کے لیے ایس ایس بی نے اپنے آفیسرز کو لگایا ہے اور گروپ بنایا ہے کہ جیسے پانچ سینٹرز ہیں تو اس کے اوپر ایک ہمارا سینئر میمبر ہوگا وہ کوڈینیٹ کرتا ہے اور وہ سینٹر ٹو سینٹر جاتا ہے میں پرسنلی لیول پہ بھی ہر سینٹر پہ خود گیا ہوں اور ابھی بھی جاتا ہوں اگزام میں میرا مومنٹ ہوتا ہے کہ دیکھے جا کے بچوں کو کوئی انکرونینس نہ ہو رہی ہے اور ساتھ میں یہ چیزیں چیک کرتے ہیں ہم کی کوئی غلط چیز تو نہیں ہو رہی ہے جتنا ہم کرتے ہیں بیسائیڈز انفرمیشن ٹیکنالوجی ڈیپارٹمنٹ نے ہمیں کچھ لوگ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے ہمیں دیئے ہیں وہ ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کے ہم نے فلائنگ سکارڈز بنائی ہیں دونوں جگہ کشمیر میں بھی اور جمہو میں بھی اور وہ پہلے دن سے ایس فلائنگ سکارڈ موو کرتے ہیں سینٹر ٹو سینٹر اور ایسی اگر کوئی غلط چیز دکھتی ہے تو ایمیجیٹلی وہ چیک کرتے ہیں اس کو ریپورٹ کرتے ہیں جیسے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس کے لئے کینڈیڈیٹس جو ہیں کئی اس میں سے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو آور ایج بھی ہو چکے ہیں یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ اتنے سال سے ہم لگاتار اس کے لئے محنت کر رہے تھے اور کئی ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو اپنی محنت کی وجہ سے سیلیکٹ ہوئے تھے نا کی دھاندلی کر کے تو ان کو کیا کہیں گے ان کو کس طرح آپ آشوہ سند دیں گے سر ان کو ہم نے اس میں ایسا کیا ہے جب یہ ری اگزام کر رہے ہیں تو اپلیکیشنز ہم نے نئی نینوائٹ کی جن بچوں نے آلڈی اپلائی کیا تھا وہی بچے اس میں اپیئر کر پا رہے ہیں تو ان کی وہ جو اوور ایج کا یا کمپیٹیشن بڑھ جائے گا وہ چیز ہم نے اس میں ٹیک کیر کی ہے باقی ان کو ہم یہی کہوں گا کہ آپ محنت کریں اور بورڈ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے اور اس میں ہم سفل بھی رہیں گے کہ ملکل ٹرانسپرینٹ طریقے سے اچھا سا اگزام کنڈکٹ کریں اور وہی بچے سامنے آئیں جو ڈیزرونگ ہیں اثر انپریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ تین اگزام جو ہیں جمہو کشمیر میں کینسل کر دیئے گئے ریکروٹمنٹ پروسس ایک اگزامنیشن کا تو اب فیزیکل ہونا تھا فیزیکل نہیں ہوا تھا ریٹن کا ریزلٹ آیا تھا دوسرا اگزامنیشن ریٹن ہو چکا تھا ابھی ریٹن کا ریزلٹ نہیں آیا تھا لیکن انہیں سکریپ کر دیا گیا تو اس طرح کے جو ابھی پولیٹکس بھی اس پر بہت ہو رہی ہے حالانکہ آپ سے میں پولیٹکس کے بارے میں سوال نہیں پوچھوں گا لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہائیسٹ آفیس جو ہے جمہو کشمیر میں وہ اب جو نئی ریکروٹمنٹ پروسس چل رہی ہے اس پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہیں اس بارے میں کچھ بتائیں گے یہ تو بہت انفارسونیٹ ہوتا ہے جب کوئی اگزام بچے نے میند کر کے دیا اور کینسل ہو جائے لیکن یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے بھی اس میں پوری سٹکنیس ہے اور ٹرانسپرینسی اور میریٹوریس بچے کو لینا چاہتے ہیں اسی قارن سیریسلی یہ اگزام کینسل کیے گئے جب تھوڑی سی بھی اس میں پتا لگا کہ بھائی اس میں کچھ گڑھ بڑھ لگ رہی ہے پھر سبسکینٹلی تو انفیسٹکیٹنگ ایجنسی اب دیکھ رہی ہے کہ کس لیول کی ہوئی ہے بٹ انیچلی تو بہت تھوڑا سا انڈیکیشن ہوگا اسی سمیں کینسل کر دیا گیا تھا تو یہ تو ہر لیول پہ سرکار میں آپ دیکھیں گے تو اس سمیں یہی ہے کہ ان کو بڑا سختی سے ٹرانسپرینٹلی اور جو جنین بچے ہیں ان کی سیلیکشن ہو